اس تلنگانہ کی زمین میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کمیونٹی کو پیدا کیا اور اس کو بڑی عزت بخشی اس کو دورت بخشی اس کو خدرت بخشی، خوبت بخشی اس کمیونٹی کا نام ریٹی کمیونٹی ہے لیکن میرے دوست کو میں ایزا انڈیویجول کو تکتا ہے کہ میرے خیالات غلط ہیں برا نہ ماننا سارے ریٹی میرے بھائی سے لیکن اس جنگ اور جہد میں آزاد تلنگانے کی آپ لوگ مجھے کم نظر آتے ہیں کیا وجہ تھے یہ وقت میں کو مسلمان بھی میرے بات کو ریٹی اور ویلمہ دونوں برابر ہے میں تھوڑا کہتا ہوں میں تلنگانے کا ہوں میرا لیڈر کے سندر سے کھا تھوڑا 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 وہ اس کے اندر میرے کو جو لفظ سننے کی سونچنے کی گنجائش ہے یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ 2014 election میں آپ ہم جب تک unite نہیں ہوئے یہ جنگ نہیں جیتی جائے اندرہ والوں نے تشفیہ کر لیا ہے ہم مارے دوست ہیں میرے رشتدار ہیں خاص کر رائل چیمہ میں بہت سے یہ تشفیہ ہو سکا ہے کہ جگن کی پارٹی وہاں پر سب سے آگیا ہے اب اس پارٹی کا خیال یہ ہے جب پندہ سے بیس سیٹ پچیس سیٹ چلنگانے میں ہم لے لیں تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے آپ کے اور ہمارے لئے بڑی بے عزتی کی بات ہے آپ کے اور ہمارے لئے بہت بے عزتی کی بات ہے اگر ایسا خدا نہ خاص بات وہ کھلا کھلا کہہ رہے ہیں دو چار دن پہلے کہتے ہیں خیشتہ بات ہمارا ہے دو بیلز ہمارا ہے چیئر لنگا پلی ہمارا ہے فلاہ ہمارا ہے ایک پارٹی جس کا سربراہ اندھرا کا ہے وہ آپ کے وطن میں آپ کے گھر میں قوت کا دعوید آتے ہیں آپ کو شکر دینے کا دعوید آتے ہیں اور کس دن کا انتظار ہے کس ذلت کا انتظار ہے کس ڈیگریڈیشن کا انتظار ہے آپ کو اور ہم کو سوچو یہ بات سوچو اب رہا یہ کہ ہمارے چندسے کے ٹاپ ہم آئے آپ پاس پھر بھی پیچے پلٹ کے نہیں دیکھیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین تلنگانے کا واحد لیڈر بنیا ہے لیڈر کا اور لیڈرشپ کے کئی تخازے ہوتے ہیں سب سے پہلے نیڈ اور نیسیسٹی لیڈرشپ کے لیے یہ ہے کہ وہ سارے تلنگانہ کے لوگوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھے سارے ورکرز کو اوپر والے نے آپ کو صدر بنایا ہمارا آپ کا کام ہے کہ آپ ریٹی کو زلد کو مسلمان کو ہر ایک کو پھینچیں کوئی یہ نہ بولے کہ بھائی یہ گوزی پارٹی ہے یہ صرف ایک ہی پارٹی ہے اس کا نام تی آرے سے تلنگانہ کی پارٹی ختم اجت ختم اجت ختم اور مجھے یخیر ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوگا تلنگانے میں بالخصوص میرا چیلنج ہے یہ بالخصوص کئی جگہ جہاں مسلمانوں کی پری اکسریت ہے بڑی دیزاد ہے کہ آرے زبرتر جیتے کچھ شاکی نہیں ہے ڈاؤنٹ میں ہی بت رہو اور جو جو اب تک نہیں چھوڑے ہیں ڈی ڈی پی وہ جلتے جل چھوڑ دینا چاہیے تلنگانہ کے لوگ کانگریس کے لوگ تشفیہ کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ کا لاز ڈیٹ چھوچا ہے کب تلنگانے کی طرف آ جاؤگے کب اپنے ماں کی طرف آ جاؤگے اپنے ماں کی گود میں آ جاؤگے کب ساوٹ لی ماں کا گود خوڑ دوگے میں سوٹ لوگ یہ سوٹ لوگ اسی سیریوس unite we stand unite we win this united you will lose اور 2014 کے election خدا نہ خاتا خدا نہ خاتا آپ نے نہیں جیتا so it will be very very big disgrace خدا نہ خاتا خدا نہ خاتا بچے غریب اس سے بڑھ کے کیا ثبوت دے سکتے ہیں 600 سے زیادہ suicides ہو گئے ہیں what more truth anybody requires for telangara بولا تو کم از کم خیال کرو ان بچوں کا جنہوں نے ان لوگوں کا جنہوں نے جان دی وہ جان دے رہے telangara کے لیے تم ختم کھا رہے سونیا گانتی کے لیے ارے وہ جان دے رہے telangara کے لیے تم پیچھے پھر رہے telangara اب ان ایڈو کے لیے ارے سوچ جو کون اچھے ہے وہ اچھا تم اچھے میں اچھا سوچو ایک بات جازبو علمہ اقوال کا ایک شعر ہے مجھے پہلا مصرہ تو اس وقت ایک دم یاد نہیں آرہا ہے دوسرا مصرہ ہے اس کا معنی بہرحال میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پتھر کی مورتی میں خدا ہے اس وطن کا خاک مٹی کا ذرہ ذرہ میرے لیے دیوتا ہے ہمارا یہ خیال ہے ہمارے بزرگوں کی یہ خیال ہے ہمارا یہ کلچر ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ جناب رنگاریٹی نے کہا تھا کہ غلامی سے موت اچھے غلامی سے موت اچھے اور میں سمجھتا ہوں غلامی کا مزہ جتنا کانگریز کے نیتا کانگریز کرے کے اس پر چکرے کوئی نہیں چاہتا ہم آجاد ہے ہم تلنگانہ کے لئے لڑ لائے تلنگانہ کے لئے لڑ برے گا ویٹ برے گا وحدہ ووٹ دلائیا ہے اکتی ہمت ہے پھر ووٹ دلائیں اپنی کمیونٹی پکا پھر پھر کر دلائیا ہے پھر 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 کر دلائیں اب بھائیو نگر کے الیکشن کے بعد جناب چندسے گھتا تھوڑا مسلمان جو ہے بسپرٹ ہوگئے ہیں ہاتھ کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اگین اس کمیونٹی کو اپناو اس کمیونٹی نے آپ کو ثبوت دیا بار بار ثبوت دیا نظامباد میں کھلدہ ثبوت دیا اس وقت وہ ان کا ناراضی لازم ہے کریکس ہے آپ بزرگ ہیں آپ لوگ جو ہے نا اس کا حل نہیں کھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں پتہ بڑی صاحب سیدرسن رژی صاحب ماتور رژی صاحب اور سب سب حریصور رژی صاحب اور سارے ہندو مسلمان ایک فائنل اپیل جو تلنگانہ کی اہلت تلنگانہ کو کہ یونٹ ہو جاؤ تلنگانہ کے لئے it is necessary بغیر یونٹی کے جنگ نہیں ہو اب مرضی آپ لوگوں کی ہم تو ہمارے دل میں جو تھا کھلا کھلا کا اگر ہماری بات غلط لگی تو with folded hands please your apologies ماہ کر لینا ہم آپ کے بھائی ہیں لیکن ہم نے جو بھی کہا in the interest of تلنگانہ in the interest of the people of تلنگانہ in the interest of the people of تلنگانہ thank you very much